بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگسار اور گہر شادی شدہ کے لیے اسی کوڑے بتور سزا ہیں وہ لڑکا اونچی اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں مجھے سزا نہ دی جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو روکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جناب جس جرم کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے وہ میں نے نہیں کیا دعویٰ کرنے والی میری ماں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی سزا کو روک دیا جائے میں اس کیس کو دوبارہ سن لوں اگر یہ لڑکا گناہگار ہوا تو تب سزا دینا دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما لیا عورت سے پوچھا کیا اس نے تیرے ساتھ غلط کام کیا ہے اس نے کہا ہاں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لڑکے سے پوچھا یہ عورت تیری کیا لگتی ہے تو اس نے جواب دیا کہ یہ میری ماں ہے عورت نے اسے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت زیادہ حجوم جمع تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اچھا پھر اے عورت میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق کے مہر کے بدلے میں نکاح کرتا ہوں تو عورت چیخ اٹھی کہ اے علی کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس تفسار فرمایا کہ کیا مطلب تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے علی یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے اس پر حضرت سیدن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے عورت نے کہا نہیں حضرت سیدن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر تو نے اس اپنے بیٹے پر ایسا الزام کیوں لگایا تو عورت نے جواب دیا اے علی رضی اللہ عنہ میری شادی ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی اس کی بہت زیادہ جائداد تھی یہ بچہ ابھی کم سے دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خامند مر گیا تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائداد کا وارث ہے اس کو کہیں چھوڑ آؤ میں اسے کسی عبادی میں چھوڑ آئی ساری جائداد میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی یہ ماں کو تلاش کرتا کرتا میرے تک پہنچ گیا میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورگل آیا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بالکل بے گناہ ہے جب اس کے ذیئے کا علم امیر المومنین خلیفہ المسلمین خلیفہ دوئم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا محضت ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں مزید احادیث کی ویڈیوز اور اسلامی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں